موسیقی ہم نے کچھ عرصہ پہلے پاکستان پروٹی اسوسییشن میں اس کام کا بیڑا اٹھایا تھا کہ جو چینل پبلک ہے اس میں اویرنیس دی جائے کہ پاکستان کے اندر جو ہیلتھ کے اور فوڈ کے چینلنجز ہیں ان کی وجہات گیا اور اس کے اوپر بات ہو رہی تھی اور کوئی بندہ یہ بات نہیں کہا رہا تھا لیکن آج جو ہے وہ حکومت وزیر آزم اور سارے جو منسٹرز ہیں وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پچاس فیصد لوگ جو ہیں سٹینٹڈ ہیں جو جنگر جنریشن ہیں اور اس کے بعد عورتوں کے اندر پچاس فیصد سے زیادہ جو ہے وہ انیمیا اور آئرن کی دیفشنسی اور وائٹمین کی دیفشنسی سے تو یہ ایک ریکنگائز کروانا ایک بہت بڑا فیز تھا جس میں پاکستان پورٹی اسوسییشن کام جاب ہوئی اور آج پالیسی میٹرز میں چیزیں ڈسکاس ہو رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کو اب ہم نے ٹھیک بھی کرنا ہے تو اب اس کو کس طریقے سے ٹھیک کرنا ہے اس طفعہ کے سیشن کے اندر we will give a way forward تو پاکستان کے اندر جو ہیلتھ چیلنجز ہیں اگر میں ان کو سمرائز کرنا چاہوں تو کچھ تو ہیلتھ کے ساتھ ڈیزیز کے ساتھ ریلیٹڈ ہے دوسرا پاکستان کے اندر سینیٹیشن کا جو ہے وہ مردب اچھا سٹیٹس نہیں ہے تو فوڈ ڈیفشنسی جو ہے وہ اس کے اوپر ہم پیسی کری اس کو پر فوکس کریں گے کیونکہ پولٹی جو ہے وہ فوڈ کے ساتھ اسوسیییٹڈ ہے تو اس کے اوپر کے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں ایسانی قرار کے دو تین نیچر جو سو ہیں ایک انرجی ہے جو کہ گرینز کے ذریعے آتی ہے جیسے ویٹ ہے مکعی ہے چاول ہے تو یہ چیزیں پاکستان میں وافر پیدا ہوتی ہیں لیکن ڈیسٹیویشن سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے ہر آدمی تک سائی نہیں پہنچتی ہے گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو یونی فارم لی پہنچاتی ہے دوسری ہے پروٹینز پروٹینز کے اندر جو ہے نورملی ایک آدمی کو ڈیوی ایچو کو مطابق ستر ستر گرام کے دریفت پروٹین لی نہیں چاہیے اور اس میں اسے تقریباً اٹھائیس گرام انیمور پروٹین لی نہیں چاہیے ہمارے یہاں تقریباً انٹیک اٹھارہ گرام کی ہے تو بہت ہی زیادہ کام ہے تو اب اس کو ہم نے اس گیپ کو فیل کرنا ہے یہ جو ڈیفشنسیز آج نظر آ رہی ہیں وہ پرائیمیریلی گندم کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے وہ پرائیمیریلی پروٹین کی کمی کی وجہ سے ہے وائٹمینز کی کمی کی وجہ سے تو یہ چیزیں ہم کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں یہ چیزیں آپ حاصل کر سکتے ہیں بیو سے مٹن سے فیش سے دودھ سے انڈے سے اور نوری کے پورش سے اور یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان ساروں کی پرموشن کریں پروڈکشن کی تاکہ لوگوں تک مدبے کہیں یہ آلگموسٹ ڈبل ہوگی تو پھر جو ہے یہ اپنی ریکوارمنٹ جو ہے نا وہ انسانی پراغ کی ریکوارمنٹ کو پورا کریں گے لیکن یہ ڈائلیمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مٹن بیف اور فش کو پروڈیوس کرنا is very difficult number one اور دوسرا it is very expensive ہمارے ہاں ایک عام آدمی جو ہے اس کی پہنچ سے اس کی قوت ہے خرید سے دور ہے تو پھر اس کے پاس چوائس کیا رہ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے انڈے اور مٹلی کی تو ایک اچھی کوالٹی کی خوراک اچھی کوالٹی کی پروٹین ان کو سستے داموں مل سکتی ہے اس وقت پاکستان میں تقریباً ایک عام آدمی جو ہے وہ تقریباً سات کلو پر کیپٹا پر جیئر جو ہے نا چکن میٹ کنزیم کر رہا ہے اسی کے قریب جو ہیں وہ انڈے جو ہے نا وہ کنزیم کر رہا ہے تو مدبے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سات کلو سے بڑھ کر تو یہ تقریباً بیس کلو ہو جائے اور اسی انڈے جو ایک آدمی کھا رہا ہے یہ بڑھ کر تو ڈیر سو انڈے کے اوپر ہو جائے یا ایک سو ساٹھ انڈے کے قریب ہو جائے تو یہ جو آج آپ کے ہاں نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے جو مکمل طور پر ایڈریس ہو سکتی ہے دنیا جو ہے وہ پورٹری کی طرف جا رہی ہے دنیا کے اندر جو میٹ کی کنزمشن ہے اس کا ففٹی پرسن سے زیادہ جو ہے وہ چکن میٹ ہے اور امریکہ کے اندر بھی جو کہ ہیلڈی نیشن ہے ویلڈی نیشن ہے ایفورڈ کا سکتے ہیں اور ان کے پاس سب کچھ اویلیبر ہے فش بھی ہے مٹن بھی ہے بیف بھی ہے اس کے باوجود ان کی پریفرنس ہے چکن اس لیے کہ چکن کو وہ ایک بہتر سورس آف پروٹین سمجھے سب سے بڑا تو وی فاروڈ یہی ہے کہ یہ پورٹری اور پورٹری پروڈکٹس جو ہیں یہ اس گیپ کو فل ان کا سکتی ہیں اب گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ آگے بڑھے اور اس کو اون کریں جب پاکستان کے اندر پورٹی شروعی تھی تو یہ اس کی پروگرس ہوئی ہے جس کو گورنمنٹ نے اس کی اونرشپ لی ہے اور گورنمنٹ نے اونرشپ لی اس میں انسینٹیو دیئے اس کے بعد پروموشنل ایکٹیوٹیز کی اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کہاں سے سکسٹیز کے اندر ہارلی کوئی کمیشل بروائلر فارمی تھی اور آج ڈیڑھ عرب سے زیادہ بروائلر جو ہیں وہ پروڈیوس ہوتے ہیں بارہ عرب سے زیادہ جو ہیں وہ انڈے پروڈیوس ہوتے ہیں تو یہ ساری چیز ہوئی جب گورنمنٹ نے اس کو اونرشپ دی اور پرائیویٹ انٹرپنیورز جو ہیں انہوں نے اس کے اندر کام کیا تو ابھی بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو ریلائز کرے کہ یہ جو ڈیفیشنسیز ہیں یہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوں گی جب اس کی اونرشپ گورنمنٹ خود نہیں لیتی اور پھر یہ فیصلہ کرے یہ پالیسی میکنگ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ ڈیفیشنسی کہاں سے پوری کرنی ہے ہم نے بیف سے کرنی ہے مٹن سے کرنی ہے فش سے کرنی ہے یا چکن اور ایک سے کرنی ہے چکن یا ایک کے اوپر کرنی ہے تو پھر اس انڈسٹری کو اونرشپ دیلیں پڑے گی آپ کو اور اس کو پرموٹ کریں جو یہ آپ میں اس کانسپٹ کی بات کریں یہ بھی ہمیں میڈیا کو اس لیے اس میں مدد بھولایا ہمیں سیویل سوسائیٹی کے لوگ ہوں گے ہیلتھ دیپارٹمنٹ کے لوگ نہیں ایڈوکیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے اور گورنمنٹ کے جو کی دیپارٹمنٹس ہیں جیسے منسٹری آف فونڈ ہے ہیلتھ ہے لائف سٹاک ہے یہ لوگ ہوں گے اور جو اکیڈنیا میں بڑی بڑی یونیورسٹی ہیلتھ یونیورسٹیز اور دوسری یونیورسٹیز ہیں ان کے جو ٹیچرز پروفیسرز وائس چانسٹرز وہ لوگ ہوں گے مقصد یہ ہے کہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جائے اور ہمیں اس کو مندب ہے اس کو اونرشپ دینی پڑے گی کہ ہر شخص اس کو اون کرے کہ ہم نے اپنے ملک میں سے اس جو غزائی قلت ہے اس کو دور کرنا ہے اور یہ ڈیفشنسی اگر قوم ہیلڈی نہیں ہوگی تو وہ سوچے گی بھی نہیں اور کھیلے گی بھی نہیں آج آپ کی سپورٹس جو ہیں ہیلڈی لوگوں کی وجہ سے ہیں اگر آپ کا ڈیفینس ہے تو ہیلڈی لوگوں کی وجہ سے اگر آپ کے ہاں کچھ پڑے ہوئے لوگ ہیں تو وہ بھی ہیلڈی لوگ ہوگی ہیں یہ مطلب ہے کہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اس طرح ہم وے فارورڈ بتائیں کہ کس طریقے سے آپ اس ڈیفشنسیز کو پورا کب باہ سکتے ہیں یہ سکتے ہیں لیکن سمیاری عیتہ سکتے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ